بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹاکو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی زبردست بہت ہی کمال بہت ہی مزد ریسپی ہے فش اور باربیو کے ساتھ جو بزار میں آپ کو چٹنی دی جاتی ہے وہ آج ہم گھر تیار کریں گے بہت ہی زبردست تیار ہوگی انشاءاللہ بزار سے بھی کمال تیار ہوگی چند چیزیں ہیں جو گھر میں عام پائی جاتی ہیں صرف ہمیں بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ یہ چڑنی کیسے بنانا جاتی ہے تو آج یہ بنانا شروع کرتے ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں پہ میں نے دنیا لیا تھوڑا سا اور یہ میرے پاس تھوڑی سے چینی ہے ایک بڑا چمچ تھوڑی سی ٹاٹری ہے دو تین چھٹکیاں ہاف ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون کٹی ہی مرچ ہے یہاں میرے پاس تقریباً ایک کپ کے قریب کیچپ ہے اور یہ چار ٹی سپون میرے پاس سرک ہے ایک کپ میرے پاس املی کا پلپ ہے یہ بزاری بھی لے سکتے ہیں اور خود بھی بنا سکتے ہیں املی میں پانی ڈال کے یہ چھوٹے سائز کا پیاز ہے یہ چار پانچ میرے پاس حری مرچی ہیں چار جلے لسن کے ہیں اور یہ پدینہ ہے بہت آسانی سے بن جاتی ہے بڑی کمال کی بنتی ہے تو آپ نے ویڈی کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ویڈی کو یہاں پر لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کمینڈ بتائیں کہ آپ کوئی رسپی کیسی لگی ہے تو آئیے بنا شروع کرتے ہیں گرینڈر کا جگ لی ہے اور اس میں یہ چیزیں شامل کر دیں گے یہ پدینہ اور لسن چلا گیا تاتھ ہی یہ ہری مرچو اور پیاز ڈال دیں گے دنیا شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ ایملی کا جو پلپ ہے یہ ڈال دیں گے اور یہ سرکہ شامل کر دیں گے کیچپ اور یہ جو مسالہ جاتھ ہیں میرے پاس نمک چینی ٹاٹری اور کھوٹی میرچیہ نہیں ڈال دی باقی سارے چینے ڈال دی ہیں اور ان کو گرینڈ کریں گے الحمدللہ اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے تو اب یہ مسالہ جاتھ شامل کر دیں گے ان کو ڈال کے آپ نے زیادہ گرینڈر کو نہیں چلانا بس تھوڑی دیر ہی آپ نے چلانا ہے بس اتنا سا اور اس کو کسی برطن میں نکال لیں گے لیکن ابھی مکمل تیار نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہی سے آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا تو اب ہم اس میں وہ جو کیچپ ہم نے نہیں ڈالی تھی اس ٹائم یہ اب شامل کریں گے اور اب ڈالنا ہے آپ نے اس ٹائم نہیں ڈالنا اور اس کو چی طرح مکس کر لیں گے سردی کے ایسے کیچپ ہوری تھی گاڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ چٹنے کے فائنل لک اب آپ کو بچھلی اور چکن کے ساتھ ٹرائے کر کے دکھاتے ہیں کتنی لا جواب ہے اور آپ نے اس اس بی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اسی طرح ٹرائے کرنا ہے تو اب ہم اس کو ٹرائے کریں گے چکن کے ساتھ اور فش کے ساتھ تو دونوں کے ساتھ یہ چٹنی بہت ہی لا جواب ہوتی ہے تو اس کو ٹرائے کرتے ہیں سب سے پہلے چکن کے ساتھ ٹرائے کرتے ہیں کیا بات ہے بہت ہی لا جواب اور اب فش کے ساتھ ٹرائے کریں گے زبردست بہت ہی کمال فش کے ساتھ اصل جوڑا ہے اس کا اور چکن کے ساتھ بھی آپ ٹرائے کریں بیپ ٹکہ ہو کوئی بھی ٹکہ ہو ٹھیک ہے نا خوشک گوشت ہو اس کے ساتھ یہ چٹنی بنائیں اور ٹیسٹ کریں آپ کے چکن کا باربی کا ڈبل زائقہ ہو جائے گا ادھر آپ کو میری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیشن ہون کر دیں تاکہ ہر نئی آنوالے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو مجھے اجاز دے اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت طرح خیار رکھئے گا اللہ حافظ